لیوی گرنت ادھیائے بیس اوگیا کا دنڈ پربھو نے موسیٰ سے کہا اسرائیلیوں سے یہ کہو یدی اسرائیلیوں میں سے یا اسرائیل میں رہنے والے پرواسیوں میں سے کوئی اپنی سنتان مولیک دیوتا کو چڑھائے گا تو اسے پران دنڈ دیا جائے گا دیشواسی اسے پتھروں سے مار ڈالیں گے میں اس پر اپرسن ہو جاؤں گا اور اس کا سمودائے سے بہشکار کروں گا کیونکہ اس نے مولیک دیوتا کو اپنی سنتان چڑھا کر میرے پویتر ستھان کو دوشت کیا اور میرا پویتر نام ہا پویتر کیا یدی دیش کے نیواسی اس بات پر دھیان نہیں دیں گے کہ اس ویکتی نے اپنی سنتان مولیک کو چڑھائی ہے اور اسے پران دنڈ نہیں دیں گے تو میں اس پر اور اس کے پریوار پر اپرسن ہو جاؤں گا اور ان کا ان کے سمودائے سے بہشکار کروں گا اسے اور ان سبوں کو جو وہ ابھیچار کرتے ہوئے اس کا انسرن کرتے ہیں یدی کوئی بھوت پریت سادھنے والوں یا اوجہوں کے پاس جائے گا تتھا وہ ابھیچار کرتے ہوئے ان کا انسرن کرے گا تو میں اس پر اپرسن ہو جاؤں گا اور اس کا اس کے سمودائے سے بہشکار کروں گا تم اپنے کو پویتر کرو اور پویتر بنے رہو میں پربھو تمہارا ایشور ہوں تم میری ویدھیوں کا پالن کروگے اور ان کے انسار آچرن کروگے میں وہ پربھو ہوں جو تم کو پویتر کرتا ہے یدی کوئی اپنے پتا یا اپنی ماتا کو ابھیشاپ دے گا تو اسے پران دنڈ دیا جائے گا اس نے اپنے پتا یا اپنی ماتا کو ابھیشاپ دیا اس لیے اس کا رکت اس کے سر پڑے گا یدی کوئی پرش کسی کی پتنی اپنے پڑوسی کی پتنی سے ویبیچار کرے تو ویبیچاری اور ویبیچارنی کو پران دنڈ دیا جائے گا یدی کوئی اپنے پتا کی کسی پتنی کے ساتھ ہوئے بھیچار کرے تو وہ اپنے پتا کا انادر کرتا ہے دونوں کو پراندھنڈ دیا جائے گا ان کا رکت ان کے سر پڑے گا یدی کوئی اپنی پتر ودھو کے ساتھ ہوئے بھیچار کرے تو دونوں کو پراندھنڈ دیا جائے گا انہوں نے گھنٹ پاپ کیا ان کا رکت ان کے سر پڑے گا یدی کوئی استری کی طرح کسی پروش کے ساتھ پرسنگ کرے تو دونوں گھنٹ پاپ کرتے ہیں ان کو پران دنڈ دیا جائے گا ان کا رکت ان کے سر پڑے گا یدی کوئی کسی استری اور اس کی ماتا دونوں کے ساتھ ویواہ کرے تو یہ گھنٹ پاپ ہے اس پروش اور دونوں استریوں کو آگ میں جلایا جائے گا اس پرکار کا ککرم تم لوگوں میں نہیں رہے گا یدی کوئی پشو گمن کرے تو اسے اور پشو کو دونوں کو مار دیا جائے گا یدی کوئی استری کسی پشو کے ساتھ پرسنگ ہونے دے تو اسے اور پشو کو دونوں کو مار دیا جائے گا انہیں مارنا ہے ان کا رکت ان کے سر پڑے گا یدی کوئی پرش اپنی بہن کے ساتھ ویواہ کرے چاہے وہ اس کے پتا کی پتری ہو چاہے اس کی ماتا کی ہو اور وہ پرسنگ کریں تو دونوں کو لوگوں کے سامنے مارنا ہے اس نے اپنی بہن کا انادر کیا اور وہ دوشی ہے یدی کوئی پرش کسی استری کے ماسک دھرم کے سمیں اس کی انومتی سے اس کے ساتھ پرسنگ کرے تو دونوں کو مارا جائے گا کیونکہ انہوں نے اس کے رکت کا بہتا سروت اگھارا تم اپنے پتا یا اپنی ماتا کی بہن کا شیل بھنگ نہیں کروگے جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی نکٹ کٹمبینی کا انادر کرتا ہے اور وہ دوشی ہے جو اپنی چاچی کا شیل بھنگ کرتا ہے وہ اپنے چاچا کا انادر کرتا ہے وہ دوشی ہیں اور نسنتان مر جائیں گے یدی کوئی اپنے بھائی کی پتنی سے ویواہ کرتا ہے تو وہ ویبیچار ہے اس نے اپنے بھائی کا انادر کیا دونوں نسنتان مر جائیں گے جب تم میری سب ودھیوں اور آدیشوں کا پالن کروگے اور ان کے انسار آچرن کروگے تو میں جس دیش میں تم لوگوں کو لے جاؤں گا وہ تمہیں باہر نہیں نکالے گا جن جاتیوں کو میں تمہارے سامنے نکال دوں گا تم ان کی پرتھاؤں کا انسرن نہیں کروگے ان کے ککرموں کے کارن میں ان سے گھڑا کرتا تھا میں نے تم لوگوں سے کہا تم ان کے دیش اپنے ادھکار میں کروگے میں اس دیش کو جہاں دودھ اور مدھو کی ندیاں بہتی ہے تم لوگوں کو وراثت کے روپ میں دیتا ہوں میں پربھو تمہارا عیشور ہوں میں نے تم کو انی راشتروں سے الگ کر لیا تم شدھ اور اشدھ پشووں تتھا شدھ اور شدھ پکشیوں میں بھید کروگے تم ان پشووں پکشیوں اور بھومی پر رینگنے والے جیبوں سے اپنے کو دوشت نہیں کروگے جنہیں میں نے تمہارے لیے اشدھ گھوشت کیا ہے میرے لیے پویتر بنو کیونکہ میں پربھو پویتر ہوں میں نے تم لوگوں کو انی راشتروں سے اپنے لیے الگ کر لیا ہے جو پرش اور ستریان بھوت پریت کی سادھنا کرتے ہیں یا جادو ٹونا کرتے ہیں انہیں مار ڈالا جائے وہ پتھروں سے مارے جائیں گے ان کا رکھ ان کے سر پڑے گا